تین چہروں پر گوھر کیجئے دیوانگنہ کلیتہ نتاشا نروال اور آصف تنہا اقبال جب سی اے اے کے خلاف آندولن ہوا تھا دوستوں ناغرکتہ بل کے خلاف آندولن ہوا تھا تو یہ تمام شاترس آندولن میں تھے آج سے قریب ایک سال پہلے انہیں جیل میں ڈال دیا گیا ان پر یہ آروپ لگایا گیا کہ دلی کے دنگے انہی لوگوں نے کروائے کل ہی دلی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا اور انہیں رہا کر دیا مگر دلی پولیس کی چالاکی دیکھئے انہیں ترنت رہا کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے ان کے پتوں کی پشٹی کرنی ہے ان کے آڈریسز کی پشٹی کرنی ہے اور انہیں باقاعدہ تیہاڑ جیل میں رکھا گیا ترنت رہا نہیں کیا گیا پھر ان کے لائر گئے کڑکر ڈوما کورٹ میں کڑکر ڈوما کورٹ نے کرارا تماشا مارا دلی پولیس کو اور ترنت کہا کہ ابھی رہا کیجئے آپ انہیں تیہاڑ جیل سے دلی پولیس نے یہی نہیں بلکہ سلپ بھی لگائی سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چنوٹی دیتے ہوئے اور ہائی کورٹ نے کیا کہا تھا دوستو ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہر انسان کو ویرود کا ادھکار ہے ہر ویرود پردرشن کو آتنکواد کے ساتھ مجھوڑیے یو اے پی اے یہ جو ہے آتنکوادیوں کے خلاف لگایا جاتا ہے آپ نے ودیارتیوں کے خلاف لگا دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ابھیوقتی کی آزادی سوتنتر تاک جو ہے اس کو کچل رہے ہیں لوگتنتر کو کچل رہے ہیں ایک قرارہ تماشا تھا مونی سرکار کے مو پر گرہ منترالے کے مو پر اور بے شرمی دیکھئے دلی پولیس کی کی تورن چھوڑنے کے بجائے یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آپ 21 جون تک کا سمجھ دیجئے ہم ابھی پتا کریں گے ان کا جو پتا ہے ان کا جو ایڈریس ہے اس کی جانکاری ہمیں جو ہے اس کی پشتی کرنی ہے تب ہی جا کے ہم رہا کریں گے انہوں نے یہی ڈاکٹر کفیل خان کے ساتھ کیا تھا اور یہی تمام لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں دوستوں پچھلے سال ستمبر اکتوبر میں جب ہاتھ رس کا کانڈ ہوا تھا تب صدیق کپن اور ان کے تین ساتھی ہاتھ رس گئے تھے یہ لوگ تب سے جیل میں بند ہیں اور ان پر بھی وہی آتنکواد کی دھارائیں لگا دی گئیں یوں اے پی اے کی کل میں نے صدیق کپن کو سنا دوستوں مجھے خوشی ہوئی کہ صدیق کپن نے ابھی اپنا حوصلہ نہیں کھویا ہے آپ خود سنئے صدیق کپن کس بہادری سے اپنی بات رکھ رہے ہیں وہ ڈرے نہیں ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی صدیق آپ کے اس حوصلے پر سنئے فیلک کیس یہ کہ جسٹس نہیں ملنا آپ نے کیا جسٹس چاہتے ہو نم کیا جسٹس چاہتے ہو جسٹس چاہیے مجھے ابھی بھی ہمارا سنگیزان میں بھروسہ ہے باٹ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈیلے کمپلیٹلی فیک کس دوستوں کیونکہ ستہ کیا چاہتی ہے طاقت کیا چاہتی ہے کہ آپ کے حوصلے کو اسی طرح سے کچلا جائے مگر صدیق کپن ایک قرارہ تماشا ہے پرشاسن کی مو پر آپ نے شخص کو اس پر آتنگواد کی دھارائیں لگا دیں مگر وہ آدمی جھکا نہیں ہے اور اب بھی کیا ہو رہا ہے کل جو دو دن پہلے جو لونی گازی آباد والے مددے پر ایف آی آر درج ہوئی مددہ کیا تھا آپ جانتے ہیں ایک بہتر سال کے ایک بزرگ کیا ایک ویڈیو سامنے آیا تھا جس میں اس کی داڑی کاٹی جا رہی تھی اس بزرگ نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھ پر دباب ڈالا گیا جیشری رام بولنے کا مگر وہ جو ویڈیو تھا دوستوں اس میں کہیں پر بھی آڈیو نہیں تھا اور میرے کان تب ہی کھڑے ہو گئے تھے یہی وجہ ہے نہ میں نے اس کے بارے میں ٹویٹ کیا نہ میں نے اپنا اس پر کوئی کارکرم کیا مگر کچھ لوگ نے اتصاہ میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اس بزرگ پر کو ٹارگٹ کیا گیا جیشری رام کے نارے لگوائے گئے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بزرگ کہہ رہا تھا مطلب جن لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا ان کی اپنی غلطی نہیں تھی وہ بزرگ کا دعویٰ تھا اور وہ بزرگ اب بھی اس بات پر قائم ہے مگر میں نے وہ مدہ اس لیے نہیں اٹھایا کیونکہ وہ ویڈیو جو تھا اس میں کوئی آڈیو نہیں تھا اب کل ایف آئی آر درج کی گئی اس ایف آئی آر میں کن کن لوگوں کا نام تھا دوستوں اس ایف آئی آر کے اندر زبیر جو کی ایک فیکٹ شکر ہیں رانا یوب ایک پترکار ہیں شما محمد جو کی کانگریس کی پروکتہ ہیں سلمان نظامی کانگریس کی پروکتہ ہیں سبا نکوی ایک پترکار ہیں ان سب پر ایف آئی آر کر دی گئی ان سب میں سمانتہ کیا ہے مجھے بتائیے سب مسلمان ہیں اور آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے سکرینز پر یہی بات انڈیا ٹوڈے نے کہی یہی بات ٹائمز ناؤ نے کہی یہی بات پی ٹی آئی نے کہی اور یہی بات رپبلک ٹی وی نے کہی مگر آخر ایف آئی آر صرف ایک خاص ورگ کے پترکاروں کے خلاف کیوں جن کا ایک مذہب ہے کیا یہ سوال اٹنا لازمی نہیں ہے آج تک کو دیے گئے انٹرویون میں اسد دودین اویسی نے یہی سوال اٹھایا بھارت کے تین انگریزی کے نیشنل نیوز پیپرز پی ٹی آئی اور ایک نیوز ویب سائٹ جو ایک مشہور جنرلسٹ چلاتے ہیں ان کو ایف آئر میں نام نہیں لکھا جاتا پورے کے پورے نام مسلمان کے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے بدنام وہ ختل بھی کرتے ہیں تو ان کا چرچہ نہیں ہوتا اور آج پھر شکایت درش کی گئی ہے دوستو اور شکایت کس کے خلاف دلی پولیس میں کی گئی ہے سورا بھاسکر اور پترکار آرفہ خانم شیروانی اور دونوں میں جو سمانتا یہ ہے کہ دونوں موڈی سرکار کی آلوچک ہیں ایک پترکار ہیں اور ایک آبھینیتری ہیں یعنی کی اگر تو آپ اس سرکار کی آلوچک ہیں تو آپ پر ایف آئی آر درش کی جائے گی آپ کو پریشان کیا جائے گا جیسے کی سوری پرطاب سنگھ اس آئی ایس آفیسر کو لگاتار یوگی سرکار پرشاسن کریے اب تک ان پر سات ایف آئی آر ہو گئے ہیں چھے سے سات ایف آئی آر ہو گئے ہیں مگر دوسری طرف بھارتی جیتا پارٹی کا پرچار تنتر جھوٹی خبروں کا پرچار پرسار کرتے رہے سماج کے اندر دنگا بھڑکاتے رہے ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی یہ لوگ ان لوگوں نے پشم بنگال کے چناؤوں میں اتنے جھوٹے ویڈیوز کا پرچار پرسار کیا تھا اتنے جھوٹے ویڈیوز کا پرچار پرسار کیا تھا آج میں مانگ کرتا ہوں امتاب اینر جی سرکار سے ان پر ایکشن لیجیے آپ آپ نے کیوں نہیں ایکشن لیا میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں لونی گازیاباد والے معاملے میں ٹھیک ہے مجھے لگتا ہے تھوڑی سی ذمہ داری دکھانی چاہیے تھی ان پترکاروں کو جنہوں نے یہ کہہ دیا کی جیشری رام ان سے بلوایا گیا تھا آپ کو کم سے کم اس ویڈیو کو سننا چاہیے تھا جس میں کوئی آڈیو نہیں تھا مگر میں پھر دہورانا چاہتا ہوں یہ دعویٰ اس بہتر سال کے بزرگ کا تھا اور پھر آپ نے ایکشن کیوں لیا آپ نے صرف ایکشن اس لی لیا کیونکہ یا تو بولنے والے مسلمان تھے یا کانگریس کے نیتا تھے یا پردھان منتری ناریندر موڈی کے آلوشک تھے مگر دوسری طرف سبتہ سے جڑے لوگ جو ہیں جب وہ جھوٹی خبروں کا پرچار پرسار کرتے ہیں تو آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کچھ دنوں پہلے سمبت پاترہ نے ایک غلط خبر کا پرچار پسار کیا تھا یہ بتایا تھا کہ کانگریس نے اپنے ٹول کٹ میں دیش کو بدنام کیا بعد میں وہ خبر جھوٹی ثابت ہوئی فیکٹ شیکنگ کے بعد ٹویٹر نے اس پر کیا ڈال دیا منپلیٹی ٹویٹ اور آج کی تاریخ میں موڈی سرکار نے ٹویٹر سے جو سنرکشن حاصل تھا کانونی کاروائی کا وہ ہٹا دیا ہے اور میں دہرے مابدند دکھانا چاہتا ہوں ہمارے ماننیے روی شنکر پرسات کا کہ یہ پہلے کیا بولتے تھے اور آج کیا بولتے تھے یہ دیکھئے آج سے قریب پانچ سال پہلے انہوں نے ٹویٹر کے بارے میں کیا کہا تھا یعنی کی جب ٹویٹر کے اندر پردھان منتری ناریندر موڈی اور بی جے پی کا پرشار پرسار چل رہا تھا تب تو آپ نے ٹویٹر کی تاریف کی مگر آج کی تاریخ میں جب اسی ٹویٹر کے اندر ہوا اُلٹی بہنے لگ گئی جب آج کی تاریخ میں ہر بی جے پی کی نیتا کی بکھیا او دھیڑی جاتی ہے تب آپ نے ٹویٹر کو جو قانونی سنرکشن حاصلتا اسے ہٹا دیا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی سکرینز پر اب آپ ٹویٹر کو گالی دے رہے ہیں اب آپ اس پر سرکاری نیم قانون لاغو کر رہے ہیں کیونکہ آپ ٹویٹر کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں پات سال پہلے اسی ٹویٹر کی آپ تاریخ کر رہے تھے جب وہاں پر پردھان منتری ناریندر موڈی کا بول پالا تھا مگر آج جب ٹویٹر کے اندر آواز بلند ہونے لگ گئے ہیں جس میں آپ کے جھوٹے اور نقلی پروپیگانڈا کا پردہ فاش ہو رہا ہے تب آپ ٹویٹر پر کروائی کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو مگر دوستو ہم تو بے باکی سے مددے اٹھاتے رہیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ہمارا کام ہے کیونکہ کارکرم کا نام ہی ہے بے باک